بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایم ڈابلیو لیکچرز پر آپ سب کو خوش حمدید کہتے ہیں جی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں فرینٹیئر کور یعنی ایف سی کے برتی کے بعد تو خیبر پختنخواہ کے ایف سی یعنی فرینٹیئر کور میں نیو جابز ہے تو مختلف ازلا کے لوگو اس برتی پر جا سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا اشتہار شیئر کروں گا کہ کونسے ڈیٹ پر آپ لوگ جاؤگے کونسے تاریخ پر جاؤ گے اور کہاں پہ جاؤ گے کونسے سنٹر میں جاؤ گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کون کون سے ڈاکومنٹس لے جاؤ گے تو یہ سارے معلومات میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کروں گا جی ناظرین تو یہ آپ لوگ کو اشتہار دیکھ سکتے ہو اس کو ہم زوم کرتے ہیں اور باری باری اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اشتہار برائی برتی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مندرجزیل پروگرام کی مطابق ہوگی تو آپ لوگو دی گئی تاریخوں کو درجزیل مقام صبح آٹھ بجے سے گیرہ بجے تک آپ لوگ جا سکتے ہو اپنی متعلقہ ازلام سانٹر میں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے جو زیلہ دیا ہے وہ جنوبی وزیرستان کا ہے 21 نومبر کو آپ لوگ جا سکتے ہو اور ہیٹ کوارڈر ساؤت وزیرستان سکاؤٹس وانا دوسری نمبر پر ڈی ریس مل خان ہے اس طرح چاوتے نمبر پر ٹانک ہے تو اس کے آگے تاریخ بھی لکھی ہے اور اس کا سانٹر بھی لکھا ہے کہ آپ لوگو کون سے سانٹر میں جاؤگے یعنی صبح آٹھ بجے سے گیرہ بجے تک آپ لوگ جا سکتے ہو اور وہاں پہ برتی میں حصہ لے سکتے ہو اس کے علاوہ آپ لوگ کون کون سے ڈاکومنٹس لے جاؤگے تو وہ بھی میں آپ لوگو بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگو اپنا سانٹر دیکھو اپنا زلت دیکھو سب سے پہلے کہ آپ لوگ کا تعلق کون سے زلت سے ہے اس کے آگے آپ لوگ اپنا تاریخ دیکھ سکتے ہو اور پھر مقام دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی آپ لوگو اپنا متعلقہ دسٹرک اور سانٹر دیکھ سکتے ہو اس کی نیچہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگ نرسنگ یا کک وغیرہ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہو اس میں برتی ہونا چاہتے ہو تو نیچے وہ بھی دیئے ہے ای 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 سپاہی نرسنگ کک مسالی سپاہی اس طرح ایٹی سپاہی تو یہ وغیرہ لکھے ہیں اور اس کے آگے ڈیٹ بھی لکھا ہے اور سکاوٹ اس کے آگے لکھا ہے یعنی مقام تو کون سے مقام پر آپ لوگ جاؤ گے وہ بھی لکھا ہے سب سے نیچے پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو برتی کے لئے میار ہو تو قد بھی لکھے ہے یعنی پانچ فٹ چھ انچ لکھے ہے اس کے علاوہ آپ لوگ چاہتی بھی دیکھ سکتے ہو 31 اور 33 انچ ہے پھر اس کے نیچے عمر لکھی ہے تو عمر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سپاہی کے لئے کم از کم یک کم اپریل دوہزر ستھائیس کو کم از کم ستارہ سال اور زیادہ سے زیادہ تائیس سال ہونی چاہیے یعنی کم از کم ستارہ سال اور زیادہ سے زیادہ تائیس سال ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ لوگ نیچے بھی دیکھ سکتے ہو تعلیمی قابلیت اور دیگر قواہف لگے ہیں جنرل ڈیوٹی کے لئے یعنی میٹریک پاس ہو اضافی قابلیت رکھنے والے عذرات اپنی قابلیت کی سرٹیفیکیٹ مثلاً ڈرائیوگ لائنسز وغیرہ آپ اس قرآن سرٹیفیکیٹ وغیرہ اپنے ہامرال آئیں یعنی جب آپ لوگو برتی پر جاؤ تو یہ ڈاکومنٹس بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور آپ لوگ کی جو ایکسٹرا کوالیفیکیٹن ہے اس کی بھی سرٹیفیکیٹ لے جاؤ تو اس کی بھی آپ لوگ کو ایکسٹرا نمبر ملیں گے تو یہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہو نیچے پھر امہ دوار آپ کی اصل اور تصدیق شدہ فوٹو سٹیٹ کاپی یعنی آپ لوگو تصدیق شدہ ہو جو ڈاکومنٹس آپ لوگ لے جاؤ گے برتی پر تو وہ تصدیق ہو اس پر سٹیمپ وغیرہ لگے ہو تو کون کون سی ڈاکومنٹس چاہیے وہ بھی یہاں پہ نیچے لکھے ہیں تو آپ لوگ اپنے ساتھ کومیشناختی کارڈ فارم بے وغیرہ چار عد تصاویر اور ڈو مسائل اس کے علاوہ آپ لوگ کے جو ڈاکومنٹس ہیں میٹرک کے اگر آپ لوگوں نے ایف ایف ایسی کیے ہے بی ای بی ایس سی یا بی ایس وغیرہ کی ہے تو آپ لوگ وہ ڈاکومنٹس بھی لے جاؤ گے اس کی سرٹیفیکیٹ وغیرہ ڈی ایم سی تو یہ آپ لوگ برتی کی دن لے جاؤ گے اس کے علاوہ آپ لوگ مزید انفارمیشن یہاں پہ پڑھ سکتے ہو تو آپ لوگ اسی ڈیٹ کو اپنی متعلقہ سنٹر میں اور اپنی متعلقہ ازلا کے سنٹر میں جاؤ گے اس طرح انشاءاللہ برتی کی متعلق وقتن فوقتن مزید انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کو بروقت مل سکیں